اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے 18 تلنگانا نیوز کے خاص خبرنامے پر آج 18 اگسٹ وینیسٹے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تلنگانا ریاست میں کرونا وائرس کی دوسری لہر ختم ہو چکی ہے اور اب وقت آ گیا ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کا دوبارہ آغاز کیا جائے صرف ویکسنیٹی تیچرز اور سٹاف سٹوڈنس کو اجازت ہوگی آنے کے لیے سکولز کالیجز یونیورسٹیز کو کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ احتیاطن طور پر لگاتار کرتے رہنا چاہیے ڈائریکٹر آف ہیلڈ ڈاکٹر جی اے شری نواز راؤ نے کہا کہ چار سو ستر ڈینگو کیسز درج کیے گئے جی جم سی حدود یعنی گریٹر ہائیدرباد میں جس میں سے سو گھروں میں سے پچاس گھروں میں میلیریہ والے مچھر پائے گئے عثمانیہ یونیورسٹی نے تمام ایگزیمز پوسپونڈ کر دیا ہے جو اگسٹ بیس کو منقد ہونے والے تھے دسویں محرم کے مد نظر اگزیمز کو پوسپونڈ کر دیا گیا ہے اگسٹ ونیس کو اور اگسٹ بیس کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہالیڈی دی جا رہی ہے عثمانیہ یونیورسٹی جلدی اگزیمز کی ڈیٹس کا اعلان کرے گی تلنگانہ ہائی کورٹ چیف جسٹیس ہیما کولی ان نو ججس میں سے چنی گئی ہے سپریم کورٹ جج کے لیے ان نو ججس میں سے جس میں شامل جسٹیس ہیما کولی پہ ہے ان میں سے کوئی ایک سپریم کورٹ کا جج بنے گا واضح رہے ناظرین ہیما کولی چیف جسٹیس تلنگانہ ہائی کورٹ کے بننے سے پہلے وہ دلی ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہے اور ہیما کولی ایسی پہلی خاتون ہے جو تلنگانہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹیس بنے ہیں جسٹیس ہیما کولی اگسٹ کے آخری دنوں میں ریٹائر ہونے والے تھے لیکن ان کا نام سپریم کورٹ جج کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے فلال پینسٹ سال سپریم کورٹ جج کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اور ہائی کورٹ جج کے لیے باسٹ ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اگر چیف جسٹیس ہیما کولی سپریم کورٹ کی جج چنے جاتی ہے تو انہیں دوہزار پچیس میں ریٹائرمنٹ لینا ہوگا کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈر ایسل کمیشن نے جی اے جمسی یعنی گریٹر ہائیڈرباد منسپل کورپریشن کو کہا کہ تیس ہزار روپے منافع دے تین بھائیوں کے پراپٹی ڈاکیومنٹس کے تعلق سے دیری کرنے جی جمسی کے لاپرواہی بھاری پڑی جی جمسی پر ہی بریکنگ نیوز ناظرین تلنگانہ ہائی کورٹ نے دلت بندو سکیم کے خلاف پی آئی ال کو خارج کر دیا ہے ہائی کورٹ نے ٹیارس پارٹی کو آرڈر دیئے کہ تمام جی اوز یعنی گورنمنٹ آرڈرز کو آن لائن اپلوٹ کرے چوبیس گھنٹوں کے اندر اوفیشل ویب سائٹ پیج پر ہائی کورٹ نے کہا اگر سیاست کی وجہ سے دلت بندو سکیم کو آگے روکا جائے گا تو دلت بندو سکیم کو لاغو نہیں کیا جائے گا سیاست کے فائدے کے لیے ہائی کورٹ نے دلت بندو سکیم کے لیے ہائی کورٹ نے دلت بندو سکیم کے لیے